اسلام علیکم سیدھی بات ہے کہ میں کون ہوتی ہوں لیکن میں کیونکہ شروع سے ساری باتوں پہ بات کرتی ہوں اور کچھ چیزیں تو میری پوری بھی ہو جاتی ہیں جو میں بات کرتی ہوں نوٹ دیٹ کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں لیکن جب سوچ سمجھ ایک پولٹیکل نوہاو رکھتی ہوں تو اس پہ بات کرنا بھی چاہوں گی سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے کرونا سے ہم بات ہو رہی ہیں اس سے بہت دل دکھ رہا ہے وہ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے ضرور شیئر زیادہ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ فیس بک کی کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ ہم اگر میں وہ شیئر کر دوں تو وہ یا تو بلوک کر دیتے ہیں تو اس لیے میں ذرا سک کمفٹیبل نہیں ہوتی وہ شیئر کرنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ میرا فیس بک بلوک ہو جائے اور پھر میں آپ لوگوں سے بات چیت دیا جو میں پوسٹ کرتی ہوں میں نہیں کر سکوں افسوس ہے اس چیز کا لیکن ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گی کہ ہم لوگ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ اب ہم سب کو بھی اپنا خیال رکھنا ہوگا اگر آپ لوگ کو میری ایک سال پرانی ویڈیو یاد ہوگی تو میں نے اس پہ ایک چیز کہی تھی کہ we have to live with it اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ کچھ سال ایک سال پہلے ہم نے سوچا ایک سال میں ختم ہو جائے گا اب بعد آتی ہے کہ ایک اور سال لگے گا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہماری زندگیوں سے ابھی نہیں جانے والا یہ رہے گا کچھ کنٹریز جو جو شعور رکھتی ہیں وہاں پر یہ سننے کو آیا ہے جیسے اسرائیل ہے کہ وہاں سے کرونا ختم ہو گیا اور اب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے اسی طرح سے یو نو ایک ریگلر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ ریگلر طریقے سے زندگی صرف تب گزار سکتے ہیں جب ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ ہم صرف اپنا ہی نہیں اپنے دوسروں کا بھی خیال کریں اپنی فیملیز کا خیال کریں کیونکہ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کا امیون سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہے اور کس کا نہیں ہے تو اگر کسی کو کرونا ہوتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں لگ رہا تو وہ وہ کیریئر ہے اور وہ ساتھ پھیلاتا ہے اپنی فیملی کو اس میں میں بہت ساری بات پہلے بھی کر چکی ہوں لیکن یہاں میرے لیے بہت ضروری تھا یہ بات کہنا کہ آپ لوگ میں پاکستان میں دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ وہ ابھی بھی اس بات پہ امادہ نہیں ہیں کچھ لوگوں سے جو میرے میرے فرینڈز تھے وہ آپس میں بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی کرونا نہیں ہے اور ان کو کرونا جب ہوا تو آج میری ان سے بات ہوئی تو وہ لٹرلی بہت تکلیف میں تھے انہوں نے کہا میری زندگی میں کبھی ایسا احساس نہیں کیا کبھی ایسا نہیں ہمیں پتا چلا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی کبھی جیسے نزلہ بخار ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایسی چیزیں جو آپ کو اندر سے نچوڑ دیتی ہے آپ کے لنگز کو تباہ کرتی ہے اور ہم لوگ اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں لفٹ میں جاتے ہیں تو لفٹ میں لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہوتے اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم لوگوں نے اپنے کوئی اتنا کیرلس ہم فیل کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا خیال تو رکھیں ہی رکھیں بٹ آپ کے دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اب تو دیکھیں مولوی حضرات بھی اس بار پہ بات کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کو اس ریلائز کروا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے گھر میں بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یہ وبا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پہ اگر ہم نہیں اس بات کو انڈسٹرینٹ کریں گے اور ہم کہیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں جو انڈیا کا حشر ہوا ہے وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کتنی امواد ہوئی ہیں وہاں پہ ہر روز کے تعداد دیکھیں ان کی اسی طرح آگے ابھی بڑی راتیں آنے والی ہیں تو اپنا خیال رکھیں یہ میں آپ لوگ کو بات ضرور کہنا مجھے ضروری تھا اور ویسے تو آپ لوگ اتنے شعور والے ہیں ریلائز کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں جھاکے بے اعتیادی ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کے لیے ایک بات ہے کہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ آویلیبل نہیں ہے یہاں پر اور بہت سارے لوگ جو لگوانا بھی چاہ رہے ہیں ان کو نہیں لگ رہی کچھ لوگوں نے خاموشی سے ادھر ادھر جا کے لگوانی ہے اور اب کیا ہو رہے کہ نادرہ ان کو ریجسٹر نہیں کر رہی سو وہ بھی اپنے طریقے سے کہیں نہ کہیں سے وہ کارڈ بنوالیں گے کہ کچھ سالوں کچھ سوری کچھ ڈیز میں میں بولوں منس بھی کیا ڈیز میں بولوں کہ جو ٹرائولنگ ہوگی اس کے لیے بھی آپ کو اپنا سرٹیفیکٹ دکھانا پڑے گا کرونا کا کہ آپ نے ویکسین لگائی ہے آپ کی ویکسین نہیں ہوگی تو آپ ٹرائول نہیں کر سکتے ہیں سو اس کا ضرور دھیان رکھیں اور یہ آگے آگے چیزیں ہونے والی ہیں میں تو گورمنٹ کو ایک چیز بولوں گی کہ اگر ہر انڈویجل کو وہ دو ویکسین کے لیے ایک ہزار روپے یہ انسینٹیف دے تو بہت سارے لوگ جو نہیں جارے وہ پھر بھی جائیں گے ایک ہزار روپے کے لیے وہ ضرور جائیں گے میرے خال سے تو یہ چیز کرنی چاہیے حکومت کو اس کے بعد میں بات کروں گی ٹی ال پی کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی حضرات جنہوں نے ایک ریلیجس پارٹی بناتے بناتے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی تھی اور ریجسٹر کر دیا تھا اس کو پولیٹیکلی اور اس کے کچھ لوگ جیتے بھی ہیں ان کے ایم پی ایس بھی بن کی آئے ہیں ایک کراچی میں بھی ہوا ہے ایسا تو گورنمنٹ کا کیا ایٹیٹیوٹ تھا گورنمنٹ کا یہ ایٹیٹیوٹ تھا کہ انہوں نے ایک دم سے اس کو بین کر دیا اور اس کے بعد جب ہنگامیں بڑھتے گئے تو ان سے مذاکرات کیے پرائم منسٹر نے آکے بریفنگ دی اور پھر اس کے بعد بریفنگ کے بعد فوراں فوراں ریزولوشن لے آئے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ ہم لوگ کو کہ ہم کیا مطلب کس سوچ کے لوگ ہیں کیا ہمیں سمجھ نہیں آرہا آپ ایک پارٹی کو بین کرتے ہو اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کرتے ہو یہ ایک عجیب سی بات نہیں لگتی پہلے مذاکرات ہوتے ہیں اگر وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کیونکہ گورنمنٹ ہیں آپ آپ ایک ڈیموکراتک گورنمنٹ ہیں آپ کے پاس سادہ منڈیٹ ہے آپ یہ چیز کر سکتے ہو جو آپ نے پہلے کر دی اور اب جب ریزولوشن کی بات آئی تو اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس پہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنی ٹائن ٹائن کر رہی ہے اور میں تو ان سے ہمیشہ یہ پوچھوں گی جو اپوزیشن ہے کہ اگر ان کے دور میں یہ چیز ہوتی وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں نہ کہ گورنمنٹ کو کرٹسائز تو سب ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا سلوشن نہیں دے رہے ہیں سلوشن جب آئے گا تو شاید گورنمنٹ کے کان میں کوئی جون رہیں گے اور وہ کچھ بات کر سکیں سلوشن نہیں آ رہا میں جو سپیچس سن رہی ہوں اسیمبلی میں وہ بھی گورنمنٹ کو لانتان کرنے کے لیے کافی ہیں لیکن اس پہ سلوشن کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد میں بات کروں گی ایمکیوم ورکرز کی ایمکیوم ورکرز کی رہائی تین نام دیئے گئے جن کے ساتھ کچھ نام بھی لگائے موٹا سرکٹا بلا بلا یہ جب ریڈ ہوئی تھی اس وقت اتنا زیادہ سر پہ ہتوڑے مارے گئے میڈیا کی طرف سے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا ان کے پاس گن دستیاب ہوئی ان کے پاس یہ ہوا ان کے پاس وہ ہوا اور آفٹر سو مینی یرز سو مینی یرز کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی ان کے خلاف کوئی تھوست ثبوت نہیں ملا اس لیے ان کو رہا کر دیا گیا ہے تو بھائی یہ جو عدالت ہے ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ کوئی کسی کو اتنے دن تک جیل میں ڈال کے رکھے اور پھر جب تک کوئی ثبوت ہی نہ ہو تو جیل میں رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے ثبوت ہو تو یہ بات سمجھ آتی ہے سپیڈی ٹرائلز ہوں تو یہ بات سمجھ آتی ہے نہ کہ سپیڈی ٹرائلز ہوتے نہیں ہیں ہمارے ملک میں اس کو گھسیٹے جاتے ہیں کیس کو گھسیٹے جاتے ہیں کیس کو پیچھے ان کی فیملیز کس کرب سے گزری ہوں گی یہ سوچیں ان کی پکچرز ان کی تصویریں ان کی ویڈیوز ان کے اوپر لانتان گالیاں ان کی فیملی کے اوپر اتنی مشکل ہیں اور آج ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کلین تھے اور اگر وہ واقعی کلین ہیں تو پھر میں تو کہتی ہوں ان کا فرض ہے کہ ان کے خلاف جن لوگوں نے ان کو اندر کیا تھا ان کے خلاف کچھ کریں لیکن وہی بات ہے کہ اس ملک میں انصاف ہے کان اگر انصاف ہوتا تو پولیٹیشنز بھی ٹھیک ہوتے انصاف ہوتا تو بیوروکریٹ بھی ٹھیک ہوتے لیکن انصاف ہے ہی نہیں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی کسی کو مار کے چلا جاتا ہے پیسے دے دیتا ہے ختم ہو گیا کس کتنے کیسز ایسے ہیں جو ہم لوگ آئے دن دیکھتے ہیں لیکن اس پہ اس کی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس کبھی بھی کبھی نہیں پتا چلتا جب تک وہ بہت ہائی لائٹ نہ ہو جائے تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ بھی چلتا ہے otherwise تو we don't even know what's happening so یہ ہے چیز اب آپ دیکھیں شہباز شریف کو بھی ریلیس کر دیا گیا کیا ہے یہ سب کچھ نواز شریف چلے گئے ہیں وہ آنے کا نام نہیں لیتے مریم کے اوپر کیس آئے کوئی کیس کی پروسیڈنگز نہیں ہیں جھانگیر ترین واپس آگئے ہیں اپنا ایک اور گروپ بنا کے ان کے جو میں لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بی ٹی آئی کے ایم پی ایز وہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ جب جھانگیر خان کو استعمال کرنا تھا تو سب موجود تھے ان کی ان کا ہیلیکاپٹر استعمال ہوتا تھا ان کی گاڑیاں استعمال ہوتی تھی پھر ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے پھیک دیا تو جو ان کے وفادار ہیں جھانگیر ترین کے وہ تو definitely ان کا ساتھ دیں گے اور اگر یہ ایک پریشر گروپ ہے اگنس پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی بھی اپنے ہوش کے نا کھن لے کیونکہ ایم کیوں کا ہشر نشر ان کے سامنے ہیں اور اس کے بعد میں بولوں گی کہ جو پی ڈی ایم بنی تھی پی ڈی ایم کیا بنی تھی پی ڈی ایم جو لوگ تھے سارے اپوزیشن وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ریزائن کر دے گی وہ کیوں ریزائن کرے گی پیپلز پارٹی کا منڈیٹ ایسن میں وہ اسیمبلیوں میں آئے ہیں جیت کے پی ایم ایل این کے پاس نہیں تھا منڈیٹ پنجاب کے لیے اگر ان کے پاس بھی ہوتا تو وہ بھی وہ بھی کچھ نہیں کرتے تو اسی طریقے سے یہ ساری سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارے کے ایکسرسائز جو ہے لوگوں کا برین ڈرین کیا جا رہا ہے اتنا تکلیف دے ہوتا ہے یہ چیزیں کہ آپ چینل پہ کبھی کچھ سن رہے ہوتے ہو کبھی کچھ سن رہے ہوتے ہو لیٹرلی اب تو میں نے چینل دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور میں صرف سوشل میڈیا سے نیوز لیتی ہوں اور مجھے سمجھا جاتی ہے بات کی بلکل کہتے ہیں نا جس کو میڈیا والے وہ بھی ان کو جو بولا جاتا ہے وہی وہ کہتے ہیں بہت ہی کم یہاں پر کہتے ہیں نا فری ان فیر جو ہے وہ میڈیا ہے ہمارے ملک میں سو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی اور جہاں تک رہی اب جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں بلدیا میں اس کے لئے بھی میری ایک پریڈکشن تو ہے میں نے بڑا سیس کیا کون کون کنٹیسٹ کر رہا ہے سیلیکشن کو بائی الیکشن کو فیصل واؤڈا ساب نے تو جو سبز ہرے کہتے ہیں نا باغ دکھائے تھے سبز باغ دکھائے تھے وہ تو پورے ہونے ہی نہیں تھے کہ میں جی یہاں گھر بنا کے بیٹھوں گا اور میں آپ لوگ کے بلدیا میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور فلانہ کروں گا اور وہ آج کہیں اسلام آباد میں بڑا زبدستہ گھر بنا کے شادی کر کے وہ یہاں بیٹھے میں ہیں سو ہاں میں اسلام آباد میں ہوں ابھی اس ٹائم اور اس لئے میں کہہ رہی ہوں وہ یہاں بیٹھے میں ہیں تو بلدیا تو کسی نے پھر پوچھا ہی نہیں کہ بلدیہ والوں کا ہوا کیا بیچاروں کے پاس پانی نہیں تھا پہلے بھی نہیں تھا تو ابھی بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سارے جتنے بھی حضرات کھڑے ہوئے ہیں کنٹیسٹ کرنے کے لیے بائیل ایکشن کو اس میں مصطفیٰ کمال جو ہے وہ سب سے کمپیٹنٹ ہے نوٹ دیٹ کہ میں ان کی کوئی پارٹی جوئن کر رہی ہوں یا میں نے کبھی کبھی سوچا بھی پارٹی جوئن کرنے کا لیکن کار کمپیٹنسی کی بات آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چانس دینا چاہیے وہ اگر ایک سیڈ بھی جیتے ہیں تو ان کی جو سروائیول ہے پولیٹیکل ارینہ میں وہ رہے گی اور اگر وہ نہیں جیتے تو پھر ان کی سروائیول جو ہے وہ پھر نہیں آگے بڑھ سکے گی پھر ان کو یہی ہوگا کہ ایونچولی اگر ایسا ہوا کہ سارے جو ہیں لوگ ان کی پارٹی کے وہ ایک ایک کر کے پھر یا تو ایمکیو میں چلے جائیں گے یا وہ چلے جائیں گے پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے جیسے کہ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ گئے ہیں پیپلز پارٹی میں اور مجھے بھی بڑی میسیجز آئے کہ ہم نے سنے آپ بھی رابطے میں ہیں اور آپ بھی جا رہی ہیں اور آپ اسی لئے پاکستان آئی ہیں تو سب کے لئے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہی میں پاکستان اس لئے نہیں آئی میں ایک شادی میں آئی تھی جو کہ ہمارے ایمکیو کے ایمینے تھے جو بلکل بھائیوں سے طریقے سے میرا ان کا تعلق ہے ان کی وائف سے بہت اچھی دوستی ہے ان کی بیٹی کی شادی میں میں آئی تھی وہاں پر میری ملاقات ہوئی ہے ہمارے ایکس ایم کیو ایم والوں سے بہت کوڑیل ملاقات سلام دعا جس طرح پیپلز پارٹی والوں سے ہوئی اسی طرح اور لوگوں سے ہوئی تو اس میں جب میں کوئی پوسٹ ڈالتی ہوں تو یہ مت سوچا کریں کہ یہ پوسٹ میں نے اس لئے ڈالی ہے کہ میں اس پارٹی میں جا رہی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب سچ بول رہے ہوتے ہو اور آپ ہر کسی کے باتوں کو پکڑ رہے ہوتے ہو اور ان کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہو یا کسی کی اچھائی کر رہے ہوتے ہو اچھائی میں تو فورا ایسی بات آتی ہے کہ جی اچھائی یہ جوائن کرنے والی ہیں لیکن اگر ان کی اصلیت بتائی جائے کسی بھی طریقے سے تو پھر نیچے گالیوں کی پوچھار نظر آتی ہے اور یہ اس سے آپ لوگ کا گھر کا محول بھی پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کون سے بیگڈاؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے تو اسی طرح میں نے جیسے پہلے میں ان کو بلوک کرتی تھی میں ان کو ابھی بلوک کرتی ہوں ڈیبیٹ میں کرتی ہوں تمیز میں رہ کے اگر تمیز سے باہر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کو میں پریفر کرتی ہوں کہ اس کے میں مو نہ لگوں تمیزیاں مجھے ان باکس میں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ان کی سکرین شاٹ کر کے ان کو دکھا دوں کہ کس طرح کے لوگ ہیں بہت وہ فیک بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا اپنے انہوں نے فیس بک فیک ہوتے ہیں ان کے so it's not worth it talking about them but سب کو میں آپ لوگ کو بہت دعا دوں گی جتنے رمضان کے دن ہیں باقی رہ گئے ہیں اس میں جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو وبا ہے یہ بس ختم ہو جائے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں واپس آ جائیں اور ہماری فیملی جو ہے وہ کسی کو اگر خدا نہ کرے ہو بھی جائے تو وہ صحت و دن درستی کے ساتھ جلد سے جلد ریکاور کر جائے اسی کے ساتھ بس میرا یہی میسج تھا آپ لوگ کو آئی ہوپ انشاءاللہ مجھے چانسز ملتے رہیں گے کہ میں آپ لوگوں سے بات کرتی رہوں بس تھوڑے دن ذرا سا امی کی ڈیت کے بعد میں آئی تھی تو بس ایک وہ کہتے ہیں نا دل کو سکون نہیں مل رہا تھا but آپ لوگوں کو میں پوسٹ کرتی رہی ہوں جو جو میں جس سمجھ آتی رہی ہے اور اگر کوئی پوسٹ مجھے خود بھی لگی ہے کہ میں نے غلط کی ہے تو وہ میں نے ہٹا بھی دی ہے so thank you so much for listening to me if you like my video please share it thank you